بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس امید کرتے ہیں ہم سب حیریت سے ہوں گے علیکم سے میں بھی بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں بنانے لگ ہوں کھیرے کا جوس کوکمبر جوس بہت ہی زبردست اور گرمیوں میں بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے تو چلے ریسیپ اسٹرار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لیں گے لیمو ٹھیک ہے میں نے دقریباً آٹھ سے نو عدد لیمو لیے تھے اور لیمو آپ نے صحیح رس والے لینے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ان سب کا ہم رس نکال کے ایک بول میں رکھ لیتے ہیں جی تو یہ میں نے بول میں رس نکال دیا ہے اور جو اس کے بینج ہوگا رہا تھا وہ بھی اپنے اچھی طرح سے نکال لینے ہیں اب ہم چینی کی چاس بنا لیتے ہیں ایک بول لے لیں گے تھوڑا سا بڑا اس میں میں ہاف کپ چینی ڈال دوں گی اور اس میں ہمیں شامل کر دوں گی جو لیمو کا رس ہم نے نکالا ہوا تھا وہ جو اس کو مکس کریں گے ملٹ کر دیں گے جوnos 4 سے 9 منت آپ نے مسلسل اس کو مکس کرنا ہے اور یہ ہیں کہ چینیس میں اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے ٹھیک ہے نا تھوڑی سی آپ کو مشکل ہو گی لیکن فوراں سے یہ ایک د Spaß ملٹ ہو جگی ایک کہنا میں کتڑا مینے ایس میں پانی شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر دیں گی کہ اس سارے چینیز میں اچھی طرح سے مکس ہو اور یہ بہت اچھی سی اس کی ایک جاس بن جائے تقریبا سات سے آٹھ منٹ مجھے لگے اس کو مکس کرتے ہوئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھی طرح سے چینی مکس ہو گئی اور اس کی چاس بہت ہی زبردست بن گئی ہے کہنا میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھ رہا ہے کہ جو چینی ہے وہ بلکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے ورنہ آپ کے موں میں جب آئے گی تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی اچھی طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اب ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اور سائٹ پر رکھنے کے بعد پھر ہم چلتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے جو سے کھیرے کا بنانے لگی ہیں تو میں نے چار عدد کھیرے لیے تھے اس میں سے ہم دو عدد کھیرے استعمال کریں گے ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا بڑا اور ایک تھوڑا سا چھوٹا آپ نے اچھی طرح سے ان کو واش کر رہا ہے واش کر کے اس کی جو مٹی بابا رہا ہوگی وہ آپ نے اتار دینی ہے اس اس کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے واش کرنے تو چلیں میں اس کا چھلکہ ریموو کر لیتی ہوں دو عدد کھیرے میں نے لیے میں نے ان کا چھلکہ بلگل اچھی طرح سے ریموو کر دی اور اس سائٹ کے کٹنگ کر دی ہے اب میں اس کی پیس بنا لوں گی چاہیں تو آپ چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں بڑے پیس بھی کر سکتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب آپ اس کو جوسر میں ڈالیں گے تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے جی تو سارے کھیرے کے میں نے پیس کٹ لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے پیس کٹ لی ہے اور ایک پلیٹ میں ڈال دی ہے اب لیتے ہیں جگ اور آپ نے سارے جو کھیرے ہیں وہ اس میں شاون ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے ڈالنے کے بعد اس میں میں ایک گلاس تھنڈا پانی ڈالوں گی آپ نورمل ٹیمپریچولا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھنڈا پانی لیا تھا تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے کہ یہ اچھی طرح سے سارے کھیرے جو ہیں وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں ٹھیک ہے اس جس کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ نے ایک ایک اکپ استعمال کرنا ہے پانی اس میں بہت زیادہ یہ پتل ہو جائے گا تو پھر بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا جی تو ہو گیا تھا تقریباً دو منٹ میں نے جک چلایا تو بہت ہی اچھی طرح سو گیا تھا اب آپ نے ایک باول لے لینا ہے خالی سا کوئی سا بھی بول لے لیں گے بڑا سا اس کے اوپر ہم چھنی رکھیں گے اور سارے جو کھیرے کا آپ کا جوس ہے وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے ٹھیک ہے چھانے بغیر آپ نے جوس نہیں کرنا چمچ کی مددہ ساپ اس کو مکس کریں گے جو اس کے اوپر سے یہ جو گودہ ہوتا ہے یہ ایک الک ہو جائے گا اور جو اس کا رس وغیرہ ہے جو اس کا جوس ہے وہ یہ نیچے رہ گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا جوس نکلا ہے تو اب اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے بلکل اس کلر کا ہو گیا ہے جس طرح آپ کو گنے وغیرہ کا شربت ملتا ہے یہ بلکل اسے کلر میں آ گیا تھا جی تو اب ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر رہا ہے مکس کرنے کے بعد جو آپ نے چینی کی چاس بنائی ہوئی تھی وہ آپ نے تھوڑی سی دوبارہ سے مکس کر رہے ہیں کیونکہ پڑی ہو چین ہے تو تھوڑی سی یہ سخت ہو جاتی ہے اپنے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اب کسی بھی چمچ کی مدد سے ٹھیک ہے آپ نے چینی کی چاس اس میں ڈال دینی ہے جتنا میٹھا آپ کو ضرورت ہے میں نے تقریباً اس میں ڈال دی تھی یہ دو بڑے والے چمچ ڈال دی ہیں اور ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کیا ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے لیمو چینی اور جو کیرے کا جوس ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک گلاس لے لیں گے گلاس میں آپ نے دھیر ساری برفس استعمال کریں گے ہم اس میں دھیر ساری اپنے برفس میں ڈالنے ہیں جتنی ہو سکے جتنا یہ ٹھنڈ ہوگا اتنا ہی یہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور اتنا ہی اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوتا ہے اب اس کے اوپر ہم جوس ڈال دیں گے سارا جی تو یہ اس طرح سے آرام آرام سے آپ نے ڈال لینا ہے یہ بالکل اس طرح اور یہ آپ دیکھ کرتے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے ہم تھوڑے سب جو میرے پر پڑے ہوئے ہیں کھیرے ہم وہ لگا دیں گے اس کے اوپر خوبصورتی اس کی بڑھانے کے لیے آپ نے کھیرے اگر سائٹ پہ بھی ڈال دیں تو وہ تب بھی اچھے لگیں گے اگر اوپر ہوں تو تب بھی آپ کی بہت اچھے لگیں گے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس طرح کر دینا ہے آسان سے یہ ریسیپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے رمضان میں آپ اس کو بنائیں اپنی افطاری میں سب اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے آگے جون جولائی کی گرمیاں ہیں تب ہی موسم بہت سفت کرم ہوتا ہے تو یہ بہت فائدہ مند ہونے والی ہے آج کے لیے تنہیں چلائیں نیکس ویڈیو میں ملکاتوں کی تب تک کے لیے اللہ حافظ